میں تم سے پوچھتی ہوں تمہیں ضرورت کیا تھی نائلہ کے سامنے ریدہ کا ذکر کرنے کی تمہیں یہ بھی احساس نہیں کہ بہن کا سسرال ہے اور سسرال والوں کے سامنے سارے کچھے چھٹے تھوڑی کھولے جاتے آپ تو مجھ سے ایسے نراز ہو رہی ہیں جیسے میں نے نازجہ کی بارے میں کوئی بات کرتی ہو ریدہ کی بس اصلیت ہی بتائیے میں نے ریدہ کی اصلیت سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا صرف عبید کے دوست کی ہونے والی بیوی ہے اور یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ ان کو فرق پڑے ان کے اصل رشتہ دار ہم ہیں کیا سوچتی ہوں گی نائلہ ابھی کس طرح کے بہن بھائی ہیں میرے آلریڈی وہ تمہیں لے کے اتنے خرچات میں اپتلائیں اب تم نے دائم کی ناکام محبت کی داستانے سنا دے ان کو جا کے اچھا ویسے تو تمہارے سسرال والے بہت مہدرن بنتے ہیں اب چھوٹی چھوٹی باتوں بیشو بنائیں گے اتنے دب کی انوصی ہیں میری بات سنو سسرال سسرال ہی ہوتی ہے ان کو جس بات کا بطنگر بنانا ہوتا ہے اس بات کو کھیج کے بات کا بطنگر بنا دیتے ہیں ہر چیز سوچ سمجھ کے وہ اسے نکالنی ہوتی ہے تمہیں اس بات کا کچھ اندازہ نہیں کیونکہ اگر تمہیں اندازہ ہوتا ہے نا تو تم اپنے سسرال میں شاد آباد ہوتی ایسے میں کیا آکے نہیں بیٹھی ہوتی نکل آیا نا سچ آپ کے مو سے بہت جو لگ رہی ہوں نا اس گھر میں میں آپ کو میں تو اسے غلط فہمی بیجے رہی تھی کہ میں اپنی ماں کے لئے بہت ہاس ہوں اہم ہوں پوری دنیا میرے خلاف ہو سکتی ہے لیکن میری ماں میرے خلاف نہیں ہو سکتی لیکن بہت اچھا ہوا آج یہ غلط فہمی بھی دو رو گئی آپ بھی دوسری ماں کی طرح ٹپکل ہیں جس کے لئے شادی شدہ بیٹے ہیں ایک بہت سے زیادہ کچھ نہیں ارہے بھرے ایسی بات نہیں ہے میرے موسر غلطی سے میں بہت اچھی طرح جانتی ہو آپ تا کیا مطلب تھا اس سے تو اچھا میری شادی ہی نہ ہوتی آپ کا یہ روپ تینکنے کو تو نہ ملتا مجھے شازمہ کیا ہو گئے وہ اس میرے موسر غلطی سے نکل گئی یہ بات ارہے شازمہ کیا مسیبت ہے بھائی اس کو تو اس کی غلطی بتا کے بندہ خود ہی مجرم ہو جاتا ہے امی اس نے پہلے کبھی اپنی غلطی مانی ہے جو اب مانیں گی ہمیں اسے مہاں لے کے ہی نہیں جانا چاہیے تھا جب دیکھو جہاں بھی جا کے کوئی نئے گل کھلاتی ہے موسیقی